موسیقی 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 جب پچھلی مرتبہ آپ نے کوئی ہوائی سفر کیا ہوگا تو اس حقیقت کے باوجود کہ پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں کئی ہوائی حادثے ہوئے شاید آپ کے ذہن میں اس بات کا خوف نہیں آیا ہوگا کہ آپ کا جہاز خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عداد و شمار کے مطابق جہاز کے ذریعے سفر کو آمد و رفت کا سب سے محفوظ ذریعہ قرار دیا گیا ہے ایک تحقیق کے مطابق ایک بلین میل کا سفر کرنے پر موٹر سائیکل کے دو سو بارہ اشاریہ پانچ سات اور کاروں میں سات اشاریہ دو آٹھ کے مقابلے میں ہوائی سفر کے دوران سفر اشاریہ سفر سات امواد ہوئیں روزانہ کار حادثوں میں دنیا بھر میں عوصتاً بتیس سو ستاسی افراد جان سے جاتے ہیں اس کے علاوہ عوصتاً تیرہ لاکھ افراد ہر سال سڑک کے حادثوں میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں مسافر تیاروں کی ہر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ پروازوں میں سے صرف ایک مولک حادثے کا شکار ہوتی ہے لیکن آئیے سوچتے ہیں کہ اگر یہ پروازیں اتنی محفوظ نہ ہوتی تو کیا ہوتا خدا نہ خواستہ اگر ہر سومہ جہاز گر کر تباہ ہو جاتا تو کیا ہوتا یا پھر ہر دس ماہ یا ہر پانچ ماہ اگر ہوائی جہاز میں سوار ہوتے وقت زندہ بچنے کی شرح ایک سکے کے ٹوس کی طرح ہوتی تو کیا ہوتا یعنی ففٹی ففٹی کیا پھر بھی جہاز میں سفر پروانہ ہو جاتے اور کیسا ہوتا کہ اگر پچاس فیصد زندہ بچنے کی شرح کو خوش قسمتی سے تشبیح دیا جاتا اگر آپ دوسری جنگ عظیم کے ایک بومبر پائلٹ ہوتے تو آپ کے زندہ بچنے کے یہی مکانات تھے ان بومبر تیاروں کو ہزاروں میل کی مسافرت اور کئی گھنٹوں کا سفر تیہ کر کے دشمن کے علاقے میں دور تک پہنچ کر اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا ہوتا تھا دشمن کے علاقے میں داخل ہوتے ہی پریشان کن انداز میں اس بومبر تیارے کے تمام کرو اپنی آنکھیں اپنے ٹارگٹ پر کامیابی سے پہنچنے کے لیے ہزاروں میل کی فلائٹ کے دوران مشین گنوں اور راکٹوں سے لیس دشمن کے تیاروں کو بروقت ڈھونڈنے میں لگ جاتی تھی ان تیاروں کی مشکلات یہیں ختم نہیں ہوتی تھی بدقسمتی سے اپنے ہی دو یا اس سے زیادہ جہاز آپس میں ٹکرا جاتے تھے یا زمینی افواج اپنے ہی تیاروں سے غلطی سے گر جانے والے بموں کا نشانہ بن جاتی تھی اور جب جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو جاتی تو ائرمن کے پاس زیادہ چوائس نہیں ہوتی تھی کیونکہ سیفٹی کی وجہ سے جہاز اپنی فرمیشن کو نہیں چھوڑ سکتے تھے اگر کوئی ائرمن دشمن کے جہاز کی فائرنگ کا نشانہ بننے کی وجہ سے شدید زخمی ہو جاتا تھا تو اس کے لینڈنگ تک پہنچنے کے اثار نہیں ہوتے تھے اور کیونکہ جہاز میں فرسٹ ایڈ بہت محدود ہونے کی وجہ سے زخمی عملے کو اکثر اس امید پر ہوائی جہاز سے پھیک دیا جاتا کہ دشمن اس کو ڈھونڈ نکالے گا اور انہیں طبیعی امداد کے بعد قیدی بنا کر جنگی قیدیوں کے کیمپ میں بھیج دے گا دوسری جنگ عظیم کے دوران الائیڈ فورسز کے بومبر تیارے یورپ پر حملے کے دوران خطرناک حد تک دشمن کی زمینی فائرنگ کا نشانہ بننے کی وجہ سے بڑی تعداد میں تباہ ہو رہے تھے اور اس جنگ میں شریک ہونے والے پائلٹ اکثر اپنے مشن کو کوئن ٹاؤس سے تشبیح دیتے تھے یعنی واپس زندہ آنے کے ممکانات فیفٹی فیفٹی اس جنگ کے دوران ایک ایرمن کی ڈیوٹی کا سائیکل پچیس مشن کا مقرر کیا گیا تھا اور بعد میں اسے بڑھا کر تیس مشن کا کر دیا گیا ایک اندازے کے مطابق عوصتاً چار میں سے صرف ایک ایرمن زندہ بچتا جو اپنا ڈیوٹی سائیکل مکمل کر پاتا یوں کامیابی بہت خوفناک قیمت ادا کر کے حاصل کی جا رہی تھی اور یہ قیمت صرف دوسری جنگ عظیم میں ہی نہیں دی جا رہی تھی بلکہ صدیوں سے جنگوں میں ایسا ہی ہوتا رہا تھا یونانی تاریخدان ہیروڈیٹس اپنی کتاب ہسٹریز میں لکھتا ہے کہ سال پانچ سو ساٹھ بی سی میں سلطنت لائیڈن کا بادشاہ سروسز اپنی دولت اور مارت کی وجہ سے بہت مشہور تھا لیکن چودہ سال کی حکومت کے بعد اس نے پرشین بادشاہ کہ سامنے ہتھیار ڈالتے وقت جنگ کے بارے میں یہ کہا کوئی بھی اتنا بے وکوف نہیں ہوتا کہ جنگ کو امن پر فوقیت دے کیونکہ دوران امن بیٹے اپنے باپ کو دفناتے ہیں جبکہ جنگ میں باپ اپنے بیٹوں کو دوسری جنگ عظیم کے دوران عوستن ہر ایک سو ایرمن میں سے پنتالیس اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے چھے شدید زخمی آٹھ جنگی قیدی بنا لیے جاتے اور صرف اکتالیس ایرمن زندہ بچتے کم از کم جسمانی طور پر اگر ذہنی طور پر نہیں دے ان لوگوں میں سے جو جنگ کے آغاز میں جنگ میں شامل ہوتے تو جنگ کے اختتام پر ان میں سے صرف دس فیصد زندہ بچتے دوسری جنگ عظیم کے دوران جب لڑاکہ تیارے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے تھے تو اسے دنیا کا سب سے خطرناک پیشہ قرار دیا جاتا تھا اس کے باوجود لائٹ کمانڈرز کا اسرار تھا کہ یہ بمباری جنگ کی کامیابی کے لئے انتہائی ضروری ہے اس لئے فیصلہ کیا گیا کہ اسے ہر قیمت پر جاری رکھا جائے اگر اس پرحشان کن جانی نقصان کی وجہ سے تمام فوجی پلانرز اس بات پر بہت سنجیدہ تھے کہ ان ہلاکتوں کی تعداد کو کیسے کم سے کم کیا جائے بمبر کمانڈر نے ایک حل پیش کیا اور حل یہ نکالا کہ ان بمبار تیاروں کو مضبوط آرمر سے محفوظ بنا دینا چاہیے لیکن یہ آرمر پلیٹنگ پورے جہاز پر اس لئے نہیں ہو سکتی تھی کیس سے اس کے وزن میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا اس کے فیول اٹھانے کی صلاحیت زیادہ سفر تیہ کرنے کی قابلیت اور جس رفتار کی حد تک پوڑ سکتا تھا سب متاثر ہوتے لہٰذا چیلنج یہ تھا کہ اضافی آرمر پلیٹنگ کہاں کہاں لگائی جائے چنانچہ بہترین سائنسدانوں انجینئروں اور فوجی ماہرین کی ٹیم کو اکٹھا کیا گیا تاکہ اس مسئلے کو دیکھیں کہ اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے آرمر پلیٹنگ کی جگہ کا تائین کرنے کے لئے جب بھی ہوائی جہاز مشن سے واپس آتا تھا تو یہ ٹیم جہاز پر لگنے والے تمام گولیوں کا حساب کرتی ڈیٹا ہی کٹھا کرتی تاکہ یہ اندازہ لگائے جا سکے کہ جہاز پر ایسی کون کون سی جگہ ہیں جو زیادہ تر دشمن کی گولیوں کا نشانہ بنتی ہے تاکہ ان جگوں کو زیادہ مضبوط بنایا جا سکے اس تحقیق کے بعد یہ نتیجہ خص کیا گیا کہ بنیادی طور پر تین جگہ ہیں جن پر گولیوں کے نشانات زیادہ لپائے گئے یعنی جہاز کے ونگز فیوزلاج اور ٹیل دشمن کی گولیوں کے زیادہ نشانہ بنے اب ذرا سوچیں کہ اگر آپ اس تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہوتے تو آپ کن ایریاز کو مضبوط کرنے کی سفارش کرتے واضح طور پر یہ نتیجہ آخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ یہ تین یا چار جگہیں جہاں گولیوں کے سب سے زیادہ نشانات لگے یہ وہ حصے ہیں جو آپ کو گولیوں کے نشانات کے تناسب سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے در حقیقت اگر آپ کبھی یہی مشورہ ہوتا تو آپ اچھے اور سمجھدار لوگوں کی صحبت میں ہیں کیونکہ سارے ماہرین سائنس دان دفاعی ماہرین انجینئرز بھی اسی نتیجے پر پہنچے آپ کو مبارک بات آپ کا ذہن تیز ہے لیکن پھر ایک شخص ابراہیم والڈ جو ہنگری کا میتھومیٹیشن یعنی سابدان تھا اس نے جو کچھ کہا وہ بہت مختلف تھا والڈ جو نازی مقبوضہ آسٹریہ سے فرار ہوا اور دوسرے ماہرین کے ساتھ مل کر اس مسئلے میں مدد دے رہا تھا اس نے تجزیہ میں ایک اہم خامی کی نشاندہ ہی کی والڈ نے کہا کہ ہم نے اپنے تمام تجزیہ میں صرف انہی جہازوں کو دیکھا ہے جو واپس پہنچ پائے ہیں اس نے کہا کہ ہمیں ہر اس حصے کو مضبوط کرنا ہے یا کرنا چاہیے جہاں ہمیں گولیوں کے نشانات نہیں ملے اس نے اپنے دلیل کے حق میں یہ وضاحت دی کہ یہ تیارے جو دشمن کی گولیاں لگنے کے باوجود واپس مہنچنے میں کامیاب ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز کے ان حصوں کی ساخت پہلے ہی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ان گولیوں کے لگنے کے باوجود جہاز پرواز کے قابل رہا اس نے مزید کہا کہ شاید جہاز کے باقی حصے ایسے ہیں جہاں گولیاں لگنے کے تباہ کن نتائج ملے اس مثال کے طور پر انجن یا کاکپٹ گئے ریا اس سوچ نے فوجی پلاننگ کو ایک بالکل نیا زعویہ دیا والڈ کی صفارشات کو فوری طور پر نافذ کر دیا گیا اور آج بھی نیوی اور ائر فوس کے جہاز تیار کرتے وقت اس ڈیزائن کو ملوز خاتر رکھا جاتا ہے اور یقینی طور پر والڈ کے اس خیال سے نجانے کتنے جہاز واپس آئے اور کتنے پائلٹس کی جان بچی کیا والڈ ایک بے وقوف شخص تھا بالکل نہیں کیونکہ اس کی سوچ اور دلیل میں بہت وزن تھا یہ وہی چیز ہے جسے ہم باقی بچ جانے والا تاثب یعنی سروائیورشپ باعث کہتے ہیں والڈ کے علاوہ تمام لوگ صرف ان جہازوں سے حاصل ہونے والے ڈیٹے پر انسار کر رہے تھے جو بخیریت واپس لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ ان تمام جہازوں کا ڈیٹا اپنی تحقیق میں شامل نہیں کر رہے تھے جن کو زیادہ خطرناک حصوں پر گولیاں لگی اور وہ جہاز فرواز کے قابل نہ رہے اور دباہ ہو گئے بلکہ واپس آ کر اس تحقیق میں اپنا حصہ بھی نہ ڈال سکے دوسروں کی زندگیہ بچانے والا والڈ بس بدقسمتی سے خود ایک ہوائی حادثے میں نہ بچ سکا دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے صرف پانچ سال بعد انیس سو پچاس میں وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ہندوستان میں نلگری کی پہاڑوں پر ائر انڈیا کے ایک تیارے کے حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا وہ ہندوستان کی حکومت کی دعوت پر کچھ لیکچر دینے کے لیے وہاں آیا تھا اس کے دو بچے زندہ بچ گئے جو اس کے ساتھ سفر میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ میں تھے سروائیوشپ باعث اس غلطی کو کہیں گے جس کے تحت زندہ بچ جانے والے لوگوں یا باقی بچ جانے والی چیزوں پر انحصار کر کے کسی چیز کا تجزیہ کیا جائے یا کسی مسئلہ کا حل نکالا جائے مثال کے طور پر اگر آپ ایک فوجی ہسپتال میں جائیں جنگ کے دوران آپ کو سینے میں گولیاں لگنے والے فوجیوں کے مقابلے میں ٹانگوں اور بازوں پر گولیاں لگنے والے زیادہ فوجی نظر آئیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوجیوں کو سینوں میں گولیاں نہیں لگتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو سینے میں گولیاں لگی یا لگتی ہیں ان کو ہسپتال تک پہنچنے کی مولت کم ملتی ہے اسی طرح اگر ایک سپر سٹور کی انتظامیہ آنے والے گاہکوں سے سٹور کی کارکردگی سے مطمئن ہونے کے بارے میں ایک رائے مانگے تو اس ڈیٹا کی بنیاد بھی ناکس ہوگی کیونکہ سٹور نے ایسے لوگوں کا سروے کیا ہی نہیں ہے جو بڑی شکایت ہونے کی وجہ سے اس سٹور کا رخ ہی نہیں کرتے اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس بارے میں اپنی تحقیق پر ہر ذاویے سے نظر دڑائیں کامیاب لوگوں اور کامیابیوں سے سیکھنے کی خواہش ایک فطری بات ہے لیکن ہمیں دوسروں کی ناکامی کی وجوہات اور کامیاب نہ ہونے والوں کو پیش آنے والے مسائل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے فیصلے کرنے چاہیے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جو بات اکثریت کہہ رہی ہو وہی صحیح ہو اسی لئے کہتے ہیں کہ ہمیں روایت سے ہٹ کر یعنی آؤٹ آف باکس سلوشن کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے میں آپ کی کامیابیوں کے لئے دعا گو ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ خاموش ثبوتوں یعنی سائلنٹ ایویڈنس اور ہارے ہوئے افراد کی تاریخ کو نظر انداز نہیں کریں گے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے